اسلام علیکم ویئرز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا عوض سلمان شیخ تو آج کا جو ہمارا ٹاپیک ہے وہ سیٹی ہاؤزنگ جیلم کے لیٹیڈ ہے تو آج ہم آپ کے لے کے آئے ہیں ون کنال الٹرا لگجری سپینش ہاؤس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل کے پر نیو آج چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکنوں کلک کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تو چلیے ویڈیو آغاز کرتے ہیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے یہ گھر یہ سیٹی ہاؤزنگ جیلم کے ایچ بلوگ میں موجود ہے جو کہ مین بولیوارڈ روڈ سے بلکل قریب ہے مین گیٹ سے بلکل قریب ہے ایمینٹیز سے بلکل قریب ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ آئیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹرنل لون ایکسٹرنل لون دیکھ سکتے ہیں کتنا وائیڈ ہے اور کافی خوبصورت ہے اور اس کے سامنے سے 40 فیڈ وائیڈ روڈ جا رہی ہے مین گیٹ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کا کافی خوبصورت مین گیٹ ہے تو چلیے آپ کو انٹیئر دکھاتے ہیں اس گھر کا انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کار پاؤچ جو کہ کافی سپیشیس ہے یہاں پہ بڑی گاری ایزیلی پارک ہو سکتی ہے ثبوت یہ بھی کو ڈالا کھڑا ہوئا ہے یہاں پہ آپ کو پتہ چال رہا ہوگا یہاں پہ بڑی گاری ایزیلی پارک ہو سکتی ہے اس سائٹ پہ آئیں گے تو آپ کا انٹرنل لان ہے یہ انٹرنل لان دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی خوبصورت ہے یہاں پہ شام ٹائم آپ اپنی پرسیاں وائے راکے بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ پیچھے سے گیلری جا رہی ہے جو کہ تھرو آؤٹ جا رہی ہے اور ادھر سے بھی جا رہی ہے آپ کو انٹیئر دکھاتے ہیں اس گھر کا کافی خوبصورت انٹیئر ہے باہر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نشیز بنی ہوئی ہے جن میں LED لائٹس لگی ہوئی ہے یہ وہاں پہ مزائک دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی LED لائٹس کا احتمال کیا گیا ہے مینڈور دیکھ سکتے ہیں سالڈڈ مینڈور ہے انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سٹیل ہو بھی ہے یہاں پہ آپ کی اور آپ چھت دیکھ سکتے ہیں روپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہائیٹیڈ ہے یہاں سے اوپر فانوس لگا ہے کافی خصورت ہے نیچے آپ کا ایک پوڈر روم ہے یہ آپ کا پوڈر روم ہے جو کہ آپ کی گیسگوگا یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور نیچے آئیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پہ یہ آپ کا ڈرائنگ روم ہے جو ان سے انسٹالڈ ہیں سیلنگ دیکھ سکتے ہیں فانوس دیکھ سکتے ہیں فین دیکھ سکتے ہیں ٹائل ور کافی خصورت ہوا ہے یہاں سے ہی دروازہ بنا ہوئے سیپریٹ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آپ کا ڈرائنگ روم اور ہال کو سیپریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آئیں گے آپ کا ہال کافی سپیشیس ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں لیڈی کا پوائنٹ جو آپ کا بنا ہوئے کافی بخصورت ہے سیلنگ دیکھ سکتے ہیں اوپر فانوس دیکھ سکتے ہیں کافی بخصورت ہے سیمی فرنش یہ ہاؤس ہے اگر کسی کلائنٹ کو سامان بھی چاہیے اس کو سامان بھی مل جائے گا نیچے دو بیڈروم ہے سب سے پہلے میں آپ کو بیڈروم دکھاتا ہوں اس کے بعد کچھن دکھاتا ہوں سب سے پہلے آجیں اس بیڈروم میں بیڈروم دیکھ سکتے ہیں کنگ سائز کا بیڈروم ہے بہت بڑا بیڈروم ہے اوپر آپ سیلنگ دیکھ سکتے ہیں اسی بھی انسٹالڈ ہے بیڈ بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آئیں گے تو یہ آپ وارڈروپس دیکھ سکتے ہیں کافی یہاں پہ کافی زیادہ سمان سٹور کر سکتے ہیں آپ اے اٹیچ بادروم دیکھ سکتے ہیں او آپ کو جو ہے میں سیکنڈ بیڈروم دکھاتا آپ کا سیکنڈ بیڈروم ہے بیڈروم دیکھ connects اگر دوسکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا اٹیچ واشنون ساتھ ہے تو آپ کو میں کچن دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ کو میں فرس فلور آف دی ہاؤس دکھاتا ہوں کافی حبصورت اور اچھا اچھی کوالٹی کا ورک ہوا ہوا ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فانوس لگا ہوئے اور یہ اس جگہ پہ آئیں گے تو آپ کا یہ کچن ہے کافی حبصورت کچن ہے سیلنگ دکھائیں اور یہاں بھی سٹورج سپیسیز ہے یو بی کی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پہ ساتھ درٹی کچن دیا ہوئے آپ کا یہ درٹی کچن ہے آپ کا یہاں پہ اپنی واشنگ مشین ہوئے لگا سکتے ہیں یہاں پہ دول لگا ہوئے جو کہ آپ کا گیلری میں نکلتا ہے دائننگ ایریا بھی بنا ہوئے آپ کا یہ دائننگ ایریا ہے وینٹیلیشن کے لیے وینڈوز سیفٹی گریل کا استعمال کیا گیا ہے سیلنگ دکھائیں کافی حبصورت ہے یہاں سے آپ وائی کا ویو بھی لے سکتے ہیں جو کہ کافی حبصورت ہے یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں تو چلیئے آپ کو میں فرس فلور آف دی ہاؤس دکھاتا ہوں تو جی بیئرز ناو وی آر ہیڈنگ ٹوارس فرس فلور آف دی ہاؤس یہاں سے سٹیرز دیکھ سکتے ہیں آپ فرس فلور میں جو جا رہی ہیں کافی حبصورت سٹیرز بنائی ہیں ریلنگ دیکھ سکتے ہیں کافی حبصورت ہے جو سیفٹی گریل لگائی ہے انہوں نے تو اوپر انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کا حال ہے جو کہ کافی سپیشیس ہے اور ساتھ یہاں پر اوپن کچن دیا ہوئے یہاں پر دو فیملیز ایزیلی رہ سکتی ہیں تو اوپر آپ کے تین بیڈروم ہے تینوں آپ کو دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ بیڈروم دیکھ سکتے ہیں کافی سپیشیس ہے سیلنگ دیکھ سکتے ہیں ٹائرل ورک دیکھ سکتے ہیں سیم ایز ایز جو نیچے بنا ہوا ہے یہاں پر وارڈروبز ہیں آپ کی اور ساتھ اٹیچ واشروم ہے کتنے بھی واشرومز ہیں سب میں امریکن سیٹ لگی ہوئی ہے اور رینٹیلیشن کے لیے ونڈوز ہیں سیفٹی گریلز ہیں یہ بیڈروم آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سپیشیس ہے کنگ سائز کا بیڈروم ہے اور یہاں پر بھی اگین آپ کا یہ وارڈروبز ہیں اور ساتھ آپ کی یہ اٹیچ واشروم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اٹیچ واشروم وینڈیلیشن کے لیے ونڈوز اگزاوسٹ ہے اس گھر میں ساتھ جو انس ہے آپ کا ایک سٹور روم بھی بنا ہوا ہے اس روم میں ٹھیک ہے یہ سٹور روم ہے یہاں پر اپنا سمان اگرہ سٹور کر سکتے ہیں یہاں سے آپ آپ کو میں پیچھے پیچھے کا ویو دکھاتا ہوں یہاں سے آپ کی گیلری جو انس یہ پیچھے کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں تھرو آؤٹ سکیوٹی کے جو حاملات ہے کافی اچھے ہیں یہاں پہ تار لگی بھی ہے یہاں پہ بلیڈ والی اور آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ جو ایڈیا ہے ادھر سے آپ اوپر بھی جا سکتے ہیں اوپر جانے کے لیے روف میں یہاں سے ایڈیا بنا ہوا ہے یہ سٹیرز آپ دیکھ سکتے ہیں باہر آپ سٹیرز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہاں پہ اور فائبر لگا گا یہاں پہ تو چلیے آپ کو تھرڈ بیڈ روم دکھاتا ہوں اس کے بعد میں جو ہے آپ کو ایک اور ایڈیا دکھاؤں گا جو کہ کافی حصورت ہے اوپن سپیس ہے تھرڈ بیڈ روم بعد میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ایڈیا پہلے میں دکھا دیتا ہوں تو یہ ایڈیا آپ جیک کریں یہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں شام ٹائم گرمیوں میں بھی بیٹھ سکتے ہیں سردیوں میں بھی بیٹھ سکتے ہیں دوب لگوانے کے لیے کافی حصورت اور وائد ایڈیا یہاں پہ بچے وغیرہ کھیل بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے تو اگر یہ آپ فنوٹس دیکھ سکتے ہیں یہ بیڈ روم دیکھیں آپ کافی حصورت بیڈ روم ہے اور کنگ سائز کا بھرا بیڈ روم ہے سیلنگ دیکھ سکتے ہیں ہائٹیٹ سیلنگ ہے اور وینٹیلیشن کے لیے وینڈوز سیفٹی گریلز اور یہاں پہ آئیں گے تو آپ کا یہ وارڈ روبز ہیں وارڈ روبز دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کا ٹیچ واش روم ہے یہ ٹیچ واش روم دیکھ سکتے ہیں تو کافی حصورت یہ گھر بنا ہوا ہے ایک کنال کا سپینش ہاؤز ویچیز آویلیبل فارسین انسٹی ہاؤزنگ جیلنگ تو اس کی جو ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں وہ ساڑھے چھے کروڑ بھی کر رہے ہیں موقع کے اوپر اس کے میں کمی بیشی ہو جائے گی اگر کسی بھی کلائنٹ کو یہ گھر پسند ہو وہ میرے سے رابطہ کر سکتا ہے ڈسکرپشن میں ارمینی ٹیل دی بھی ہے آپ کے لئے میں اجازت دیں اللہ حافظ